اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین عمران خان صاحب کے جو سائفر کیس ہے سائفر کیس سے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے اس فیصلے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے جلسے کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اجازت ان کو ملنے کے قریب ہے لاہور ہائی کورٹ سے ایک ڈائریکشن آج جاری ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ چیز لنگڈ ہے آپس میں کہ عمران خان صاحب کا نواز شریف کی آمد سے پہلے جو بڑا جلسہ ہے کن کن طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ ہے اور کون کون اس جلسے سے پریشان ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج عمران خان صاحب کے چار پانچ کیسز ہیں ایک کیس میں تو ان کو آج بڑا ریلیف ملے وہ ریلیف کچھ یوں ملے کہ آپ کو پتا ہوگا لطیف خوصہ صاحب نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جیل کے اندر جو سہولیات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ان کو فراہم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آج جو ڈیولپنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی چونکہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے جو ابو حسنات ہیں ان کا ایک فیصلہ جو جیل کے اندر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ اس کو چیلنج کر رکھا تھا تو آج اس کی اوپر سمات ہوئی اور اس میں اس پہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں ان دونوں مقدمات کو یکجا کر دیتا ہوں یعنی کہ عمران خان صاحب کی اوپر جو فرد جرم آئیت کرنے کا جج صاحب کا جو فیصلہ ہے یا جو اس وقت تک ٹرائل روکنے کا فیصلہ جب تک جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس کو روکا جائے چونکہ یہ چیزیں اتنی کمپلیکس ہوگی ہیں بعض اوقات لوگوں کو شاید سمجھنے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ پھر میسیج کر کے یا کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چل رہے تو بھائی اس وقت چل یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک استعداء یہ عدالت کے اندر ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کروا سکتے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا جیل کے اندر جو عدالت لگتی ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اور عمران خان صاحب کا ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر کرنے کی اجازت دی جائے وہ اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے اور اسی بنیاد اسی بات کو بنیاد بنا کر عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ لاسٹ ہیرنگ میں سائفر کے جج کے سامنے انہوں نے بڑا شور مچایا کہ ابھی عمران خان صاحب کا جو ٹرائل کا معاملہ ہے جیل ٹرائل کا اس کا فیصلہ آنے دیں اس کے بعد اس بات کو آگے لے کر بڑھیں لیکن اس وقت جج صاحب نے بڑی زبردستی کی اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ دیر تک جس میں اس کا تفصیلی فیصلہ آیا لیکن آج جو جسس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کی اس کیس کی سامات تھی اور اس میں لطیف خوصہ صاحب نے آج دلائل دیئے اور انہوں نے یہ استعداء کی کہ آپ ٹرائل کو بھی روکیں اور ساتھ ساتھ فرد جرم آیت کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی موطل کریں تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم بار بار آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ اس کو جلدی سے نمٹائیں چونکہ سترہ تاریخ کو جج صاحب نے آہ عمران خان صاحب کی اوپر فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ آہ کر رکھا ہے اور ہمارے آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق بڑے اعتراضات ہیں اور میرے جو موکل ہیں وہ ایک قومی ہیرو ہیں اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور آہ میری یہ استعداء ہے کہ آپ ہم آہ جو متفرق درخواست لگی ہوئی ہے آہ تو اس پہ چیف صاحب نے کہا آپ کہتے تو میں اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں آہ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو بھی کریں لیکن آپ کم از کم یا اس کیس کو سترہ تاریخ سے پہلے لگائیں تو جج صاحب نے پوچھا کہ سترہ کو کیا ہوگا انہوں نے کہا جی سترہ کو بڑی حالات خراب ہوں گے بڑی بدمزگی ہوگی اور آپ مہربانی کریں سترہ کو جج صاحب جو ہے وہ تلے ہوئے عمران خان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ آیت کرنا چاہتے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں میں اس پر بھی آرڈر جاری کر دوں گا تو اگر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدمزگی اور یہ اس طرح کے حالات شاید اتنے خراب نہ ہوتے اگر جج صاحب جو فیصلہ محفوظ ہے عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل کے حوالے سے وہ اگر آ جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی برحال اب جو آئی جی سائفر کا فیصلہ ہے سائفر میں آپ کو یاد ہوگا جو نو اکتوبر کے اندر سماعت ہوئی تھی اس میں جیل کے اندر بڑی بدمزگی ہوئی تھی اس میں بڑے جو حرش ایکسچینج ہوا تھا عمران خان صاحب کا جج صاحب کا اور اس میں جج صاحب عمران خان صاحب کے روم کے اندر بھی گئے تھے اور انہوں نے ایک دیوار گرانے کا کہا تھا ہمارے جو اس پہ اطلاعاتیں وہ یہی ہیں کہ وہ دیوار ابھی تک نہیں گرائے گئی تاہم اس کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے جاری کیا انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم نے ان کو نکول فراہم کر دی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نکول دے دی ہیں اور اس فیصلے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے آپ نے جو کہا تھا کہ وہ ہمائیوں دلاور نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ اس کو سن لیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آگ کیا ہیں یا ایک تو انہوں نے آج یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی ان کی زد تھی کہ عمران خان کے اوپر فرد جرم آئید نہ کی جائے اور اس کو جو چالان کی کاپکیں ان کو بھی تقسیم نہ کیا جائے تو اس پہ وہ کوئی عدالتی فیصلہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا اور جو نکول تھی ہم نے ان کو حکم دیا انہوں نے نکول جو ہے وہ ہم سے وصول کر لیے تہم انہوں نے اس کی اوپر دستخط نہیں کیے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دستخط کا معاملہ ہے اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو یہ بھی غیر محصر ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کے وقلہ تھے انہوں نے یہ استعداء کر رکھی تھی کہ جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن کلدم ہونے کا فیصلہ آنے تک آپ اس کو روکیں تو ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی فیصلہ ہمارے سامنے وہ نہیں رکھ سکے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو چالانے وہ فرام کر دیے ہوئے اور آئندہ سماعت کی اوپر ہم ان کو دستخط کرنے کا پھر کہیں گے اگر انہوں نے دستخط نہ کیا تو معمول کے مطابق جو کاروائی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی اوپر اور شاہ محمود قریشی کی اوپر جو ہے وہ فرد جرم آئد ہو جائے گی پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کمرے کے اندر گئے اور اس میں یا وہ جو ہے انہوں نے دیکھا یا وہ عمران خان صاحب کی جو دیوار کی اس کو گرانے کا حکم دیا لیکن وہ دیوار ابھی تک گری نہیں ہے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو سترہ کو یہ کرنے جا رہے ہیں حالان جج صاحب جو ہے وہ بزے دیں کہ جلدی جلدی یہ ٹرائل ہو اور دوسری طرف خان صاحب کی وہ اکلا ہائی کوٹ میں آتے ہیں بار بار کہ کوئی فیصلہ آ جائے بے شک ہمارے خلاف بھی آ جائے اور اب دیکھتے ہیں اس کی اوپر کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ جو جج صاحب نے کہا تھا کہ تین روز کے اندر آ جائے گا ایکسپیکٹ یہ کیا جارہا تھا کہ جو گزشتہ سموار تھا جو گزر گیا یعنی اس میں اس سموار کو ایک سمات کی اڈیالہ جیل میں تو شاید یہ کیا جارہا تھا کہ سموار یا اس کے ایک دو روز کے اندر اندر وہ فیصلہ آ جائے گا لیکن وہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا اور اسی فیصلے کے گرد یہ سارا ٹرائل اور یہ ساری فردے جرم گھوم رہی ہے اور وہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی جیل ٹرائل کے حوالے سے کہ کیا عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ابھی تک وہ فیصلہ بھی نہیں آیا اوپر سے تین چار فیصلے ابھی اور محفوظ ہو گئے اب صورتحال یہ ہے ناظرین کے عمران خان صاحب کا جلسہ اس وقت پوری ریاست کے لیے ایک دردس سر بنا ہوا ہے عمران خان کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تحریک انصاف کو لاہور کے اندر اور ان کی صدائی ہے کہ وہ پندرہ کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے آپ اجازت اکرد نہ بھی ملے ویسے جو ہائی کورٹ کے اندر ہوا جو وہاں سے ریپورٹ کیا دوستوں نے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر آپ اجازت نہ بھی ملے جو جمعہ کے روز تحریک انصاف ایک ریلی کرنے جاری ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑے تحریک انصاف نے اس صدا کی ڈی سی سے ڈی سی لاہور سے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے انہوں نے اجازت نہیں دی یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا ہائی کورٹ کے اندر کل بنچ نہیں بیٹھا آج سنگل میمبر بنچ نے اس کی اوپر ان کو یہ حکم دیا ہے ڈی سی کو کہ اس کی اوپر انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ فیصلہ کیوں نہیں کیا جارہا ہے اجازت کیوں نہیں دی جاری تو بتایا گیا جی کہ کل تک اس کو نمٹائیں گے تو عدالت نے اب کل ریپورٹ جمع کر رکھی ہے مانگی ہے ان سے کہ آپ کل ریپورٹ جمع کروائیں اور اگر اجازت ان کو مل گئی تو یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا لیکن جلسے سے پریشان ہے نون لیگ بہت پریشان ہے کہ ہم نے اٹیمٹ کی دو تین دفعہ سب کچھ کیا ون ٹو فائیو بائیک کی ڈیل بھی کی اچھے اچھے کھانوں کی ڈیل بھی کی پھر بھی لوگ نہیں آئے اور ادھر عمران خان تو جیل کے اندر ہے لوگ آ جائیں گے اور لوگ تبائی پھیلا دیں گے تو لہٰذا بھائی یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے نواز شریف کے آدنے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہوگی تو یہ اچھا میسیج نہیں جائے گا یا نون لیگ کے لیے بھی اور دوسرے حلقوں کے لیے بھی جن کی یہ خواہش ہے کہ نواز شریف کو اقتدار دے دیا جائے تو لہٰذا بھائی جلسے نہ کریں اور جلسہ نہیں ہونا چاہیے تو پورا ان کی طرف سے ایڈی چوٹی کا یہ زور لگے گا کہ یہ اجازت نہ ملے کچھ بھی کنسن کھڑے کر دیے جا سکتے ہیں برحال ایک ویڈیو آئی ہے ویڈیو یہ آئی ہے ناظرین سکول کے بچے جو ہیں وہ مسلمی نواز کے جو بینرز ہیں دو جگہ یہ ویڈیو ریپورٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑا بینر اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سکول کے بچے یونی فارمز کے اندر انہوں نے بستے اٹھائے ہیں وہ اس کی اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں اور ایک جگہ ایک ایسی ویڈیو آئی ہے کہ وہ بینرز کی اوپر بچے جو ہے وہ پتھر پھینک رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بن رہی ہے سکول کے بچے ہیں سکول کا ٹائم ہے یا وہ سکول جا رہے ہیں یا سکول سے واپس آ رہے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن نوے لوگوں نے شہباز شریف کی جو گاڑی تھی اس کو روکا تھا اور اس کی اوپر اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا تھا تو ایکسپریس نے اس کو آج ریپورٹ کیے کہ شہباز شریف کی گاڑی روکا اعتجاج کرنے والے چورانمے افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گئے تو یہ ایک دوسرا جو ہے وہ بڑا حادثہ ہے کہ ایک طرف عالم یہ ہے کہ آپ کروائیں ان بچوں کے اوپر بھی پرچا ان کے اوپر بھی مقدمہ کروائیں ان کو بھی اندر کریں یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آرہی کہ یہ خلق خدا سے علج رہے خلق خدا سے کوئی نہیں علج سکتا اور خلق خدا سے کوئی کب تک علج سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ آپ کی مرضی کا ملے اور اگر کوئی فرسٹریشن ہے لوگ اعتجاج کر رہے ہیں تو اس کو سہنے کی آپ نے اندر حوصلہ پیدا کریں اور یہ جو پچھلے آپ نے سولہ سترہ اٹھارہ مہینوں کے اندر جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلے گی باہر اور اوپر سے آپ کے سر میں یہ سودہ ہے کہ آپ نے پھر وزرعظم بننے آپ نے پھر حکومت کرنی ہے بیسکلی ان کا مزاج نہیں ہے یہ وہ جو بات ہے نا کہ یہ جب اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو یہ گلے پھاڑتے ہیں اور جب یہ اقتدار سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ جوتے پالش کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح کا ہے کسی نے اجاز دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ